نام دهون صلی علی رسوله الكریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شہلی صدری ویسلی امری وحل لوگتتم من لسانی اکہو قولی و جعل دی وزیر من اہلی آمین یا رب العالمین آپ سب کو خوش آمدید تفیم دین کورس میں میں آپ کا انشاءاللہ انسٹرکٹر ہوں انسٹرکٹر ہوں اس حوالے سے کچھ میں اپنا تھوڑا سا تعریف کروا دوں آپ کو میں پیشے کے اتباع سے تو الیکٹرکل انجینئر ہوں اس کے علاوہ تلک کمیونکیشنز میں میری سپیشلیزیشن بھی ہے لیکن دین کے حوالے سے جو میری تعلیم ہے وہ قرآن اکیڈمی سے ہوئی ڈاکٹر ایسار رحمت اللہ علیہ کی جو قائم کرتا ہے قرآن اکیڈمی ہے وہی سے میں نے دینی تعلیم حاصل کی اور بچھلے بارہ تینہ سال سے دین کے حوالے سے ایک تعلیم و تعلم کے اکشب سے مبستہ ہوں قرآن کے حوالے سے تفسیر قرآن کافی دفعہ میں نے اسپلین کی رمضان کے اندر جو دورہ تر میں قرآن کا پروڑم ہوتا ہے وہ سنس 2009 یعنی میں ڈیلیور کر رہا ہوں بلا ناوہ اس کے لئے یہ جو کورس ہے جو ابھی آپ کے سامنے ہم ڈیلیور کر رہے ہیں یہ بھی طریقے مجھے پیش کرتے ہوئے طریقے مبارہ سال ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے اور یہ آپ کے لئے لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہوگا تو اب ہم اللہ کا نام لیکن اس کا آغاز کرتے ہیں بہت کو مدنظر رکھتے ہوئے جیسا کہ باہو بھائی نے اسپلین کر دیا ہے بس وہ اسٹرکشنز اپنے ذہن میں رکھیں میں صرف ایک ہی بات آپ کو اپنے والے سے کہوں گا کہ آپ کے پاس یس اور نو کا بٹن ہوگا اگر لسٹ آف پارٹسپرنٹس کھول لیں یا جو بھی آپ کا پورٹل ہے اس میں آپ دیکھیں گے ایک یس اور نو کا بٹن ہے اس کورس کو ہم نے ڈیزائن اس سے کسی کیا ہے کہ یہ کونسپچول کورس ہے تو اس میں فرزمپل اب جسا ہمارا پہلا لیکچر ہے اس میں آٹھ ڈیفرنٹ کونسپٹس ہیں ہر کونسپٹ کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا ایکسپلین کرنے کے بعد کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی تو اگر آپ کو سمجھ میں آرہی ہے تو آپ یس دبا دیں نہیں سمجھ میں آرہی تو آپ نو دبا دیں یعنی کوئی بندہ ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ نہ دبائے یعنی ضرور یس اور نو دبائیں تاکہ مجھے انپوٹ ملتی رہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آرہی ہے اس سے مجھے فائدہ ہوگا کہ میں پھر دوبارہ سے دورا سکوں گا جو کونسپٹس دوبارہ دورا دوں گا یا اگر میں تیز جا رہا ہوں تو آپ مجھے معلوم ہو جائے رکھیں مجھے اب سلو چلنا ہے تو یہ انٹریکشن اگر میرے ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ جو ہے بہتر طریقے سے میں آپ کو یہ بات سمجھا سکتا ہوں بس یہ مختصر جو بات آپ نے ذہن میں رکھیں تو ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں پھر ہتاروف کورس کے حوالے سے آرڈی آپ کو مل چکا ہے اب جو ہم پہلا مڈیول شروع کرنے والے ہیں وہ ہے ایمانیات سے مطلب تو اس سے پہلے ایک جنرل بات تو ہمیں ذہن میں رہنی چاہیے اور وہ یہ کہ ہم جس طور میں رہ رہے ہیں یہ امت مسلمہ کے زوال کردھو انیسی صدی میں جتنی بھی کلونیل پاورس تھی انہوں نے مسلم لینڈز جو تھے انہوں کو کیپسل کر لیا اور یہ سسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ پھر جو خلافت عثمانیہ جو مسلمانوں کی صدوت گزشتہ کی ایک نشانی تھی بس وہ بھی ختم ہوئی اور انیس سو چوبیس میں خلافت بھی مولش ہوئی تو یہ جو ایرہ ہے اس کے بعد مسلمانوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں امت مسلمہ میں ایک تحریک کا آغاز ہوا ایک احیاء اسلام کے حوالے سے ایک حرکت نظر آتی ہے تو کوششیں تو بہت ہوئی ہیں لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو زوال ہم جس زوال کی انتہا کی بات کر رہے ہیں وہ ادھر سے نکلنے کی کوئی سبیل پیدا نہیں ہو پا رہی اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہمارا نیرسل سے وہ یہی ہے جو میرا بھی اپنی سٹڈی ہے جو ڈاٹس ساب سے بھی شکا اور سارا رحمت اللہ علیہ سے مجھے یہ بھی شرف حاصل ہے کہ میں نے ان کے ساتھ ان کے زندگی میں ان سے بہت کچھ استعادہ جو ہے پایدہ بھی حاصل کیا اور دیگر جو سکولرز ان سے جسا مجھنے کی کوشش کی تو یہ پت معلوم ہوا کہ اصل میں کونسپس جو ہیں ہمارے نظریات ان کے در کجی اور ٹیڑ واقع ہو چکی تقریباً تمام تصورہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں اس کا جو اصل مفہوم ہے کرانہ سنت میں جو بیان کیا گیا ہے وہ اب آپ کو موجود نظر نہیں آتا اور اس کجی اور ٹیڑ کی وجہ سے پھر جو ہمارا عمل ہے اس کے اوپر ان کونسپس کا اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں ہو رہا اور خاص تو بھی ایمان سے متعلق تصورات ہیں کیونکہ ہمارا جو عمل ہے وہ ڈریکٹلی لنکڈ ہیں ہمارے ایمان سے ایمان کے جو تصورات ہیں اگر وہ اس میں تھوڑی سی بھی کجی آجائے یا ٹیڑ آجائے تو وہ ڈریکٹلی جو ہے اس کا امپیکٹ ہوگا عمل کے اوپر اور یہی مسئلہ ہوا ہے کہ خاص طور پر ویسے تو دین کے تمام تصورات نے کجی اور ٹیڑ واقع ہو چکی لیکن خاص طور پر ایمانیات سے متعلق جو تصورات ہیں ہمکنے تو جو ہے ایک نوٹیبل ٹیڑ جو ہے یا پرورجن ہوا چکی ہے اور اس کو پرٹ کرنا بہت دوری ہے اس لیے پہلا جو موڈیول ہے ہم جس کے اندر پرشش کریں گے کہ اس کجی اور ٹیڑ کو اس پرورجن کو ہائلٹ کریں آپ کے ساتھ میں اس کو دور کیا جائے تاکہ یہ جو کانسپس آف ایمان ہیں یہ ہمارے روپر اثر انداز ہو کے رب سکیں جیسے علام اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ زندہ قوت تھی جہاں میں یہ توحید کبھی اب کیا ہے پکت مسئلہ ہے علمالکہ توحید کبھی اتنا پاوکل تصور تھا کہ اس نے پوری دنیا میں مسلمانوں کو خلپ آتا کر دیا تھا لیکن آج کیا بات ہے کہ ایک عرب سے اوپر مسلمان ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمارے اندر کوئی ایک صلاح الدین عیوبی پیدا نہیں ہوتا اقبال نے کہا تھا کہ کافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں گرچہ ہے دعو دار ابھی گیس ہوئے تجلہ و فرات تجلہ و فرات تو وہی ہیں ان کے آس پاس وہ عظیم اشخاص پیدا کیے تھے لیکن آج کیا وجہ ہے کہ امت مسلمان جو ہے اس حوالے سے پانچ پن کا شکار تو اس کی اصل بجائی جو ہمارا نیرسلس وہ یہی ہے کہ خاص طور پر ایمانیات سے متعلق تصورات ان میں کہا دیورٹیڈ واقع ہو چکی اور پھر دیگر تصورات ابھی کہا دیورٹیڈ ہے پرویجن ہے وہ جیسے ہم آگے جائیں گے تو ہم اس کو تفسیر سے دیکھیں گے ایمان اس طرح سے بھی بہت امپورٹنٹ ایک کانسپٹ ہے یا ایمانیات سے متعلق جتنے بھی کانسپٹس ہیں تصورات ہیں وہ اس طرح سے بھی بہت اہم ہیں کہ یہ ہمارے لیے سب سے بڑی مطا ہیں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ وسیعت ہمیں فرمائی ہے سورہ علیہ ملان میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تقویر تیار کرو جیسا کہ تقویر تیار کرنے کہ موت نہ آئے سوائے اس حالت میں کہ تم مسلمان تو اسلام جو ہے وہ سب سے بڑی مطا ہے جو اللہ تعالیٰ نے میتا کیا ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی وسیعت کی تھی اپنے بیٹوں کو جب دنیا سے گئے یاکوب علیہ السلام نے بیٹوں کو یہی وسیعت کی سورہ بکرہ میں اللہ فرماتے ہیں وہی بات یعنی جو اللہ تعالیٰ میں وسیعت فرما رہے ہیں یہی بڑے بڑے انبیاء وہ رسول علیہ السلام نے اپنے اپنے بیٹوں کو اور اپنی بات کی جنریشنز ان کو یہی وسیعت کی کس کا خیال لکھنا اور آج سب سے زیادہ اسی کو خطرہ ہے آج انفورچنیٹلی جو ہے ہمارا اسلام خطرے میں عمل تو دور کی بات عمل تو کافی عرصہ ہوا وہ اب نہیں رہا یعنی کردار جو ہے وہ اب نظر نہیں آتا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ملہ کی شریعت میں فقط مستی ہے گفتار اور صوفی کی طریقت میں فقط مستی ہے احوال عمرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو وہ جس کے رگ و پہ میں فقط مستی ہے کردار تو ختم ہوئی دیکھیں اب جو ہماری بنیاد ہے جو ایک ایکسپٹنس کی حد تک بات موجود تھی صرف ایک تصدیق کی حد تک بات موجود تھی کہ اسلام تھا وہ بھی حفظ بخاری میں ایک اور اس والے سے امپورٹنس بدہ جلتی ہے ایک حدیث میں آپ سے سمجھنایا کہ جس نے اشادت دی کہ اللہ کے علاقہ کوئی معبود برک نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں تو اگر وہ بندہ اس میں بغیر شک کیا اپنے رب سے جانے جنت میں جانے ہی کنجی ہے یہ ہمارا اسلام اور جو ہمارا ایمان ہے اور اگر یہ ختم ہو گیا تو پھر کوئی چانس نہیں ہے بڑے سے بڑا گناہ گار بھی ہے اگر توبہ نہ کی اس دنیا تب بھی اگر شرک سے بچا ہوا تھا شرک کی کوئی معافی نہیں ہوگی اگر بڑا سے بڑا گناہ تو پھر تو ہمیشہ کی جنوم ہے اور دین کا اولی انتقاضہ ہے میں نے وعیات آپ کے سامنے جلاوت کی اللہ تعالیٰ نے یہ اسٹرکشن دیئے ہیں کہ اپنے ایمان کو صحیح کرو صحیح طریقے سے اس کو حاصل کرو ایل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ اس کے سور پر صحیح طریقے سے ایمان لاؤ اور آمنو باللہ ورسولہ والکتاب اللذی نزل رسولہ والکتاب قبل تو معلوم ہوا کہ یہ دین کا اولین تقاضہ بھی ہے اور ہماری سب سے بڑی مطاب ہے تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایمان کو اچھی طرح سمجھیں اور اس کی جو بنیادیں ہیں ان کے اندر جو کجی اور ٹیڑ ہے اس کو تو اب ہم جو ہے موڈیول کی لغوی اور اسطلاحی تشریح دیکھیں گے اس والے سے کچھ پرویجن ہم کا ذکر کریں گے پھر اس کے بعد ایمان بللہ ہے اس کا حمقید تصور توحید اور شرک کے حوالے سے ہم بیان کریں گے ایمان بلاخرہ ایمان بلسالت ایمان ملائکہ اور ایمان بلقدر یہ جو ایمانیات ستہ ہیں ہم ہم جو آپ کو پھل کر رہے ہیں کچھ اسائنمنٹس ہوں گی جو آپ کو پھل کرنی ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کے حاصلہ دیئی ہے کہ ایمان اور اس کے مفتد گوشوں کی گہری تقریم حاصل ہوگی آپ کو ایمانیات کی اپلی بنیادوں سے شناسائی حاصل ہوگی انشاءاللہ اور ارحاد اور تشکیق کے اس دور میں ایمانی حقائق سے مطلعے کی بشبات رفع ہوں گے اور عمل کردار کی اصلاح ہوگی انشاءاللہ امید کرتے ہیں اور دعا ہوگی ہیں کہ یہ جو کورس چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو اٹھنڈ کریں ولکہ یہ آپ کی لائف چینجنگ ایکسپیئینس انشاءاللہ تو اب ہم بات کرتے ہیں تصور نمبر پن یہاں تک تو میں نے آپ کو تحمید دعا دی تھوڑا بطالب کرا دیا اب ہم جو ہے صحیح ایمانوں میں پہلے لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں اور پہلا کونسٹ آپ ہم ایکسپلول کرنے جا رہے ہیں اگین اس کے بعد میں آپ سے بھوچ رہا ہوں کہ آپ کو سمجھائی یا نہیں تو یہ ہے جو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایمان ابھی اس وقت ہمیں حاصل ہے وہ کس نویت کا ایمان تو اسے ہم اگر کٹیگرائز کریں اگین جو اسطلاحات اور میٹر نہیں کرتی کونسٹ میٹر کرتی کونسٹ آپ کو معلوم ہے اگر کلیر ہو گیا تو پھر مستہ نہیں وہ جو ایمان ہمیں حاصل ہے وہ غیر شعوری ایمان ہم مسلمان جانے میں پیدا ہو گئے اور اس توسط سے ہمیں جو بھی جنرلی سپیکنگ یعنی اگر آپ عمت مسلمان میں کسی سی اس سوال کرتے ہیں کہ بھئی آپ جو مسلمان ہیں اس دریل کیا آپ کے پاس تو آپ تو جواب اس کا کوئی نہیں ملتا بس یہ کہ مسلمان پیدا ہوگی کبھی سوچا ہی نہیں اس کے اوپر بچپن میں ماں باپ مسلمان تھے بات کلیر ہے کہ اس قسم کا جو ایمان ہے اس کے جو حصول کے ضرائع ہیں جن ضرائع سے یہ اس میں بڑھو ہوتی ہے وہ صحبت سالحین اور کسرت اذکار اور آمان یہ عمد مسلمان میں یہ بات متفق ہے اور تبیبا سب لوگ اسے جانتے اور آپ اسے محسوس بھی کر اذکار ویرہ کرتے ہیں اللہ سے دعا ویرہ کرتے ہیں ایمان کو بڑھتا ویرہ محسوس کرتے ہیں جب اذکار ویرہ سے ہٹ جاتے ہیں تو آپ معلومت رہے جیسے کمی واقع ہو گئی ہے تو یہ مصر اوپر نیچے جاتا رہتا ہے یہ غیر شوری شور کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے سمجھ کے سوچ کے اس کو حاصل نہیں کیا جارہ یہ غیر شوری طور پر انکونشیس تھی آپ کو نصیب ہو رہا ہے تو اس کے برقس ایک اور ایمان بھی ہوتا ہے یہ جو ایمان ہے اس کو بھی ہم بعد میں جا کے بتائیں گے آپ کو اصل میں یہ ایمان ہے اس کی بھی بنیاد پتائیے وہ اصل میں اہد الست ہے جس جب تمام بنی آدم کی جو اولادیں تھیں ان کو نکالا گیا آدم کی پشت تھے اور پھر ان سب سے ایک اہد ریا گیا تھا سب نے یک زبان ہو کہ کہ کالو بلا شہد اسے اہد الست کہتی یہ اسی کی وجہ سے ہے جس کے حوالے سے آپ نے یہ بات بھی ایک حدیث میں بیان فرمائی کہ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے اپنی فطرت کے محسوس ہو جاتا کہ یہ اچھی چیز ہے اور اس طرح کا جو ایمان ہے ہمیں تو اس طرح احلی بات ایکسپیرینس صحیح ایمان میں ہوتا لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم مسلمان ہوتے آج بھی آپ بھی جو ہے یہ ویڈیو سوالہ دیکھیں تو اس میں آپ کو بعض ایسے لگتا جیسے کہ غیر شوری طور پر انہیں محسوس ہوا کہ اسلام ایک اچھا تھی کسی نے حج کا منظر دیکھا اور اسے بڑا اچھا لگا اور اسلام کو مائل ہو گیا یہ اسی وجہ سے ہے کہ کافر کیوں نہ ہو آخر پیدا تو اپنی فطرت پر ہوا تھا اس کا ہے بعض جو کفار بھی ہوتے ہیں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں ان کی فطرت کے اندر کچھ نہ کچھ اگر رمک باقی ہے اس خیر کی تو وہ ایک فیل کر لیتے ہیں جیسے کہ یہ اچھی چیز ہے بہتر چیز ہے تو یہ غیر شوری ایمان ہے یہ فیل فکر ہے آپ نیچے رہتے ہوئے ہمارے اندر سے جو فیل فیکٹر ختم ہو گیا اب ہم فیل نہیں کر پاتے اتنا آسان نہیں ہے اس کو فیل کر لینا کہ اسلام بلکل سچ ہے سچ دین ہے دل کے اندر سے آپ دوائی مل جیسے ایمان میں اس کی ورہی یہ کرپشن واقع ہو چکی ہماری پتر تو اس کے ابرکس ایک اور ایمان بھی ہے اور جسے قرآن میں بہت سراح ہے اور صحیح معنی میں آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو متعلقہ ہے وہ شوری ایمان ہے یہ ایمان وہ ہوتا ہے جس قلب کی گواہی تو ہوتی ہی ہے لیکن اس ساتھ ساتھ اکل کی گواہی بھی تو یہ ہے جو سوچ سمجھ کے آپ پاس سکتا ہے تفاکر کرنا پڑھ اس حوالے سے پھر انشاءاللہ ہم بات آگے مزید کھولیں اس کو کیسے انٹیلیکچول ڈومین میں ہم اپنے آپ ساتیسفائ کر سکتے اور یہ بہت ضروری ہے آج کے دو جو لیول آف ایمان ہے ہمارے دل وہ ہی بسی ٹرانسلیٹ ہوتا ہے ہمارے عمل جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے ہم سب اس اچھی طرح جانتے اب غیر شوری ذریعے سے ایمان حاصل ہو رہا ہے اس کا خاص لیول ہے اس سے بڑھنا ممکن نہیں اس کی وجہ بہت بڑی وجہ تو یہ ہے کہ نہ تو وہ صحبت رہی ہیں نہ ہی ہمارے پاس وقت ہے انڈسٹری ریولوشن کے بعد ہمارے وقت سخت تردی گئے ہیں پھر بہت سی ڈسٹریکشن آئے ہیں جس دنیا میں اس میں انتشار ذہنی ہے فکری انتشار ہے بڑے ریزن ہیں ایک تو صحبت میسر ہے بھی تو ہمارے پاس وقت نہیں دوسرا کسرت ذکر کسرت عمال اس کے لئے بھٹ چاہیے وہ کم میسر ہے تو اس کی ویسے کیا ہے کہ یہ جو ایمان ہے خاص حدث سے اوپر نہیں جا سکتا ہے اللہ یہ کہ آپ بلکل چھوڑ دیں اس دنیا کو اور خان کام اکرار پکڑیں بہا پھر آپ اس کو بڑھا سکتے تو ایک ڈیفیسٹ ہے جو آپ کو محسوس ہو رہا ہے دیکھیں یہ جو ڈیفیسٹ ہے اب اس کو کسی طرح سے بریج کرنا ہوں تو اس کو بریج کیا جا سکتا ہے شعور ایمان حاصل کرتے اس کا جو انٹلیکٹ پارٹ ہے اس کو ہم بھی حاصل کر لیں تو دل کی گواہی پر مبنی ایمان ہے اس کے ساتھ تو پھر جو کمپلیٹ پیکج ہوگا اس شعور ایمان کرتے ہیں اور یہ اگر حاصل ہو جائے تو ہم اس کے لیول کو بڑھا سکتے اور اگر ایمان کے لیول کو بڑھانے مقام ہوگے تو کردار کو بھی بلند کر سکیں کہ یہی مسئلہ حاصل میں اس طور کا ہے کردار کا کریسز اس ہی دیئے ہے کہ جو کردار جنریٹ کرنے چیز ہے یعنی ایمان وہ ایک خاص سطح سے اوپر جا نہیں پا رہا اور ہم ایک سمجھ لیں کہ جو سورس ہے ایک قسم کی سورس سے تو استفادہ کر رہے ہیں یا اس سے ہمیں آشنا ہی حاصل ہے لیکن دوسری سورس ہے وہ جو دیمینشن ہے اس سے ہم استفادہ حاصل نہیں کر پا لیں اس سے ہم نٹیپ کرنا ہے اس کی جو نلکہ ہے وہ بند ہے اس کو کھول لیں تاکہ یہ جو سورس ہے وہ بھی کھولے اور دونوں سورس مل کے ہمیں ایک مستقم اور بہتر ایمان حاصل اس کے ذریعے سے بہتر ایمان حاصل ہم اور اس کے بارے میں جیسے میں نے بتایا قرآن مجید میں بار بار اس کی طرف دعوت دی گئی ہے سور آر عمران نے اس سارے معاملے کو کھول کے واضح فرمایا دو قسم کے درائل اللہ نے بار بار کہا کہ اس پر غور کریں بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے سوچنے والوں کے لیے سمجھنے والوں کے لیے نشانی ہیں ان لوگ جو سوچتے ہیں تفق کرتے زمین اور آسمان اور دات اور دن کے آنے جانے ہیں نظم کائنات اور تخلیق کائنات پر گھو کرو اس جب وہ ایسا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ دوسرا بھی معاملہ نہیں چھوڑتے اللہ دینا یذکرون اللہ قیام وقعود وعلا جنوب اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور پہلوں کے لیٹے جنوب اور پھر تفکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تفکر کبھی تذکر کبھی اللہ کے مدائر فطرت میں اور فکر کرتے ہیں اور کبھی اللہ کو یاد کرتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ اگر کریں گے تو پھر یہ ہے کہ وہ ایمان نصیب ہوگی جس پر دیکھ دونوں سرائے سے تفکر تدبر سے وہ ایمان دیمینشن جو ہے اس کے بعد پھر جو اگر آیات ہیں اس کے اگر کو لگنے واضح فرمایا ہے تو تھوڑی سی پکٹوریلی اس کو پلوٹ کرنے کے لئے ہوں کہ آج کر دری بعد اس طریقے سے نظریات سمجھ آسان ہوتا ہے تو اگر ہم اپنے لیول کو ایک گراف کی شکل میں تو اگر ہم صرف غیر شوری ایمان پر ریلائے کریں جیسا کہ ابھی معاملہ ہے تو پھر یہ معاملہ اس طریقے سے ہے کہ یہ فلیکٹویٹ کر رہا ہے ایک خاص لیول پر بڑے کم تر لیول پر اب اس میں یہ جو سائن ویو آپ دیکھ رہے ہیں ہم ایمان مضبوط ہوتا تو یہ اوپر کی در جاتی یعنی ایمان کا لیول تو ہم اچھے عمال کرتے ہیں لیکن بعض جب ایمان نیچے جاتا ہے بعض زیرو سے بھی نیچے جاتا ہے پھر پورے عمال کرتے ہیں تو اس وقت فلکٹویشن جو ہو رہی ہے وہ بہت نیچے سطح پر ہو گئی اگر ہم اس کو شعوری ایمان ااصل کر لیں تو انشاءاللہ یہ لیول بڑھ جائے گا فلکٹویشن تو بھی ہوگی ایمان جو ہے وہ دونوں کا مجموعہ ہے شعوری ذرائع سے ایمان ااصل ہو رہا ہے دونوں مل کے ٹوٹل جو ہمارا بہت تو وہ کل کی ڈیمینشن تو اکل اور دونوں ان کی سورسز ہمیں ایمان کے سمیلنے کے بہت دونوں سوٹوں سے پانی آرہا ہے تو اس کا جو کمبائنڈ سمیلنے خجم وہ ایمان کی ٹوٹل سمیلنے کی پیسٹی ہمار دل کے انزر اگر ہم بڑھانے میں کام آ پیسٹی تو پھر بھی ہوں گی کم سے کم بہت نچری سطح پیدا نہیں ہوں گی جس سے یہ ہے کہ ہمارے کردار کے اندر ایک استعقام آئے گا انشاءاللہ اور ہم ایک بہتر مصابر نہیں کر دی تو یہ تصور نمبر ایک ہم نے دو قسم کے ایمان ایک غیر شوری ایمان اور دوسرا شوری ایمان وہ ہے جس کے اندر دل کی گواہی بنا پر ایمان آسکت جائے اور شوری ایمان وہ ہے جس دل کے ساتھ ساتھ اکل کی گواہی کو بھی شامل کر دیا جائے جائے یہ میں نے اس کی جو مختلف دیمینشن سامنے واضح کی ہیں اب آپ بتا دیں کہ آپ کو یہ concept جو میں concept one explain کی ہے وہ سامنے میں آگیا ہے یا نہیں کچھ مجھے positive feedback مل رہا ہے سارے لوگ جو بھی سن رہے ہیں وہ klik ضرور کریں yes یا no پر تاک کہ مجھے input سکت مجھے کوئی الحمدلللہ کوئی no نہیں نظر آیا تطویئی اسی نظر آیا تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ concept آپ سمجھ میں آگیا concept number one باقی لوگ جو ہیں definitely record ہو رہا session بعد میں آپ کو یہ top مل جائے گی آپ دوبارے بھی سن سکتے آپ ن سن سکتے اب ہم چلتے ہیں second number concept اور وہ ہے کہ ہم نے ایمان کو ایمان ہے کیا اس کا terminological meaning کیا ہے لغوی مفہوم کیا ہے اس طرحی مفہوم کیا ہے اور دیگر جو اس سوالے سے misconception دونے جو سر دور کرنے ہم اس طرف چلتے ہیں تو ایمان کہ جب ہم بات کرتے ہیں جب لوگوں سے پوچھا جائے ایمان کا مطلب آپ کو شاز ہی شاہد کو ایسا بننا ملے جو کہ اس کا صحیح مفہوم بیان کرسے زیادہ تو لوگ کہیں ایمان ایمان ہوتا ہے یا پھر لوگ جو تھوڑے سے یعنی ایمان تو فیتھ بلیف ہوتا ہے تو یہ بہت یعنی غلط کونسپٹ ایمان ہے تو فیتھ بلیف سکی ترانسلیشن کر دی جائے اور اگر ایمان کو ایمان رکھا جائے تو کوئی صحیح معنی میں اس کی تفہیم تو نہ ہو تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ لفظ ایمان کا اور اس سے اصطلاح بنتی ہے اس کا مطلب کیا ہے تو یہ عربی زبان کے لفظ ہے اب اردو میں یہ فائدہ یہ ہے کہ 70% جو الفاظ ہیں وہ عربی کہیں تمہاری جو اسطلاحات ہیں ان میں زیادہ تبدیلی نہیں ہوئی اس لئے اردو میں دین سیکھنا وہ باقی زبانوں کے بنیسپت آسان ہے یہ اردو والوں پر بہت بڑا احسان کبھی موقع میں لے تو اس کا بھی شکر ادا کریں تو جو عربی میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ سحفی مادر سے بنتے ہیں اس سے جو بسک بنتا ہے وہ امن کا بنتا ہے تو امینا یعمین امن 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 جو اردون کہتے امن ہو جانا اتنان اور سکون کی قیفیت ہے ہے لیکن جو لفظ ایمان کے لئے قرآن میں استعمال کیا گیا ہے وہ اس کا ایک ڈیرائیڈ پورجن ہے وہ بابی فائل آسے ہے تو اس میں جو مفہوم ہے وہ جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ accept کر لینا کسی بھی بات کو لیکن کیونکہ عربیق میں ہوتا جو ورڈ دیرائیڈ کیا رہتا ہے اس میں روٹ ورڈ کی میننگ بھی کسی حد تک اپنا اثر رکھتے ہیں تو امن کا مطلب تھا اتمنان اور سخموم کی 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 امن ایمان ہو جائے تو ایمان کا مطلب کیا ہوگا کہ اس طریقے سے accept کر لیں کسی بات کو کہ اتنا ہو جائے یا دوسرے رفزوں میں acceptance without doubt اس کا اثر مفہوم ہے جب امن کی کی قیفیت میں آگئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی شک نہیں رہا کسی قسم کا کوئی شک آپ کے اندر نہیں ہے آپ اس کوری طریقے سے اس کونس کو گرائب کر چکے ہیں لام ذری اور بے ذری بی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مفہوم یہ امن کے ساتھ جو کیفیت ہے اس ورحی نام کی ایک آیت سے بھی بازر ہوتی ہے کہ اللہ فرمات ہے وَقَئِفَ أَخَافُ مَا أَشْرَقْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَبْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمِنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانَ فَأَيُّ الْفَرِقَئِنِ اَخْقُ بِالْأَمِّ اِن قُلْتُمْ تَعْلَمُونَ تو ابراہیم کے والے سے یہ بات ہے کہ ذکر ہو رہا ہے کہ آخر میں تمہارے جو ترائیوے شریک ہیں وہ ابراہیم اسلام کہتے ہیں ان سے کیسے ڈھو جبکہ تم اللہ تَاللہ کے ساتھ ان چیزوں کا خدا میں شریک بناتے اس کے بارے میں تمہارے پاس جو ہے کوئی سنت اللہ ترانے نازل نہیں کی فَأَيُّ الْفَرِقَئِنِ اَخْقُ بِالْأَمِ اب اس پر انہوں نے کہا کہ ہم دون فریقوں میں سے کون زیادہ امن کی کیفیت کا مستق ہے تم یہ کہہ رہیو نا کہ وہ ڈراتے ہوں گے ابراہیم السلام کو ہمارے جو معبود ہیں جن کو برا کہتے وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو امن کی کی کیفیت میں ہوں تم مجھے اس والے سے نہیں دعا سکتے ان کن تم سمجھتے ہو تو تم پتا ہونا چاہئے کہ امن نصیب نہیں ہے تم نصیب نہیں تم اس رب العالمين کو نہیں مان رہے تو تم خوف ہونا چاہئے مجھے خوف نہیں تو امن کی کیفیت کا خاص تعلق ایمان کے ساتھ ہے اور اس کی پھر اللہ نے تشریف رمائی اس بات مزید کمپلیٹ کیا کہ اللہ زینہ آمان حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے اور جو کہ صحیح مانم میں حق پر ہیں اور وہی لوگ ہیں وہ امن کے اندر ہیں وہ ہدایت پار ہیں تو اب یہ ہے اس کا جو لٹل میننگ ہے کسی بات کو تسلیم کر لی نا کہ اس کے بارے میں کسی قسم شک اور کسی قسم کی کنفیون آپ کو نہ رہے اب جیسے ہم نے بتایا کہ ہمارے تصورات ہیں آج کل ہم سیکھ رہے ہیں انگلیش سوال میں دین سیکھنا بہت مشکل ہے بلتو یہ سیکھنا پیدا ہوتی ہیں دوسرا یہ کہ مان لینا بس آنکھیں بند کر کے صرف روحانی تصدیق کی بنیاد پر بغیر کسی پروف کے آپ کوئی نظریہ بغیر پروف کے ایکسیپ کر رہے ہیں تو اس میں تو شکی ہوگا میں آپ کے سامنے کہ دوں کہ میں آسمان دوڑ کے دکھا سکتا ہوں آپ اس بات کو مان لیں اگر میں یہ کہوں تو آپ اس بات کو مانے گی تسلیم کر لیں گے کہ میں واقعی ہی دکھا سکتا ہوں لیکن آپ نہیں مانے گی کیونکہ آپ پتا ہے کہ یہ possible نہیں ہے لیکن اگر زور دے کہ کہ آپ کو یہ مان نہ ہوگا شاید آپ کہیں کہ مولیس صاحب کہہ تو وہ جو آپ accept کر بھی لیں اس کو لیکن اطمان نہیں ہوگا اس قسم کی acceptance کو faith کہتے ہیں جبکہ ایمان کا مطلب تو یہ ہے ہی نہیں ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے مان لینا کہ شک باقی نہ رہے ٹھیک ہے اس طرح سے belief کا مطلب کہا ہے can acceptance that something exists or is element of doubt ہوتا بیسی بھی آپ بول چل میں بھی انگلیش بول چل میں کیا کہتے ہیں جب آپ کو ڈاؤ ہوتا تھا آپ کہتے ہیں I بات تو یہ غلط تصور ہے جو کہ ہمیں سپرائٹ کرنا چاہیے تو یہ بات ہم نے پہلے دیکھا کہ ایمان کی جو لٹرل میننگ اس کے اندر بھی ایک مسئلہ موجود ہے اسے اکلائر کرنا ضروری ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان پر ترمیل میننگ کیا ہے اسلام کے اندر اس کا مطلب ہے اسلام کے اندر اس کا محکم ہے وہ تو اب بتا ہے کہ بڑا مشہور سٹیٹمنٹ ہے جو علماء ہم یاد بھی کرتے ہیں ایمان مجمل اس کے اندر یہ بڑی بات تفصیل سے کھول دی گئی کہ ایمان کا مطلب اگر ہم اسلام کے اندر بات کریں گے تو کیا ہے وہ کیا ہے کہ آمن تو یہ ہے جو چھے ایمانیات ان کو ماننا بہت ضروری ہے اسلام کے اندر یہ اسلام کی بنیاد ہیں کہ ہمیں ایمان لائک اس بات پر اللہ طلب پر ملائکہ پر کتب پر جو کتاب ہیں ان پر بھی اور قرآن مجید پر بھی اور تمام رسول وں پر آخر دن پر اور تقدیر خیر اور تکیر شر یعنی تکیر کے اوپر من اللہ تعالیٰ کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے شہر اور شر بلا جو معاملہ ہے والباس عباد الموت اور دوبارہ سے موت کے بات اٹھائی جانے پر میں یقین رکھتا ہوں تو یہ چھے جو ہے کمپورنٹس ایمان وہ ہمارے ساملا جاتے ہیں اور ان کو ماننا ہے اس عالت میں شک باقی نہ دیں خزارہ اس کے لئے یہ بلیف اور فیت کا استعمال نہ کرنے بھی لفظ کیا ہم اس کا مطلب ہے کہ بلیف ان دیس سکس کمپورنٹس ایمان نہیں ٹھیک ہے ایمان کا ایمان رکھیں یا پھر یہ ہے کہ اگر اردو میں اسپلین کرنا ہے ان کو تسلیم کرنا ہے اس حالت میں شک باقی نہ اور اس میں صرف روحانی روح کی بنیاد پر یا قلب کی بنیاد پر گوہی نہیں بلکہ عقل کی گوائی موجود ہے انشاء روز تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جن کی ویسے جو ایمانی ایمانیات سے متعلق تصورات ہے اس کی تفہیم مرد یہ بہت مشکل ہوگی اس میں جو سب سے پہلے جو مس کنسپشن ہوئی ہے کہ غلط جو تصورات وہ یہ ہے حقیقت کا ادراق صرف خواس خمسہ سے ہو سکتا ہے بس اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اچھا آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ اکل سے ہم سمجھ نہیں کوئی نہیں کہ ہم کیسے سمجھ ہیں اللہ تعالیٰ تو اس کو اور دینی حقائق ہیں ان کا ادراق غیر کسی دیل کے محض روحانی تجربے یا مذہبی تجربے سے حضر ہو سکتا ہے انٹلیکچول اسیسمنٹ اس کی انٹلیکچول بیسیس سے ثابت نہیں کر سکتے تو ان دونوں مس کنسپشن کو انشاءاللہ دور کریں سب سے پہلی جو مس کنسپشن کائنات میں بشمار ایسی چیزیں ہیں جو ہیں تو عالم غیب کی لیکن اس کے باوجود ہم ہمیں پتا ہے کہ وہ موجود ہیں نہ صرف یہ کہ ہمیں پتا ہے کہ موجود ہیں بلکہ ہم ان کو استعمال بھی کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پورس آگیوٹی آپ دیکھیں کششن سکل آپ کو پھینکتے ہیں تو سیب اوپر سے نیچے جاتا ہے ٹھیک ہے تو نیوٹن نے جب دیکھا سیب کو نیچے گرتے ہوئے تو اس نے اس کا امپیکٹ دیکھا اس کے بعد اس کی جو فورس ہے اس نے سیڈی کیا اس کے فینامنا اس کے بیویور کو سمجھا اس کی دوسریات کو سمجھ کے بیان کر دیا لیکن یہ تو اصل میں ہم ریالی اس جو فورس ہے اس کو نہیں دیکھ پا رہے نہ اس سے سن سکتے ہیں نہ چک سکتے ہیں نہ محسوس کر سکتے ہیں اس کا امپیکٹ ہو رہے ظاہر میں اس سے پتہ لگا اس طریقے سے معاملات دی گئے اور تصورات کبھی برکی مقنطی سی لہن آپ کے موبائل پہ آنے والا جو سگنل ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ سن سکتے ہیں چک سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں نہیں میری بھی فیڈ یہ رہی ہے ساری زندگی ہم نے ان سگنل پر کام کیونکہ موبائل پہ لگا میٹر ہے وہ اس کے امپیکٹ کو میر کر کے آپ کو بتا رہے اس کے اثرات کو ماب کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہے تو کسی بھی غیبی حقیقت ہو جانا ممکن ہے اگر اس کے اثرات ہیں وہ ظاہر میں پڑھ رہی ہیں یہ ہے اس میں بے چمار اور پڑھ رہا ہے جلتا ہوتا ہے اس کا امپیکٹ ہوتا ہے یہ بجلیت نہیں ہوتا ہے اس طرح بلیک ہولز ہیں کائنات بڑے بڑے اجسام ہیں ان کو دیکھنے سکتے آپ کیونکہ اس کے اندر جو 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 فوٹان پارٹکلز ہیں جو دیکھنے کے لئے ضروری ہوتے ہیں وہ ہوتے اندر اپنے تو سب یہ انیویس کہنے کا مرشد یہ ہے کہ عالم میں غیر پیس سب چیز ہیں کشیر سرکل بھی موبائل سگنل بھی بلیک ہول بھی انٹی میٹر بھی جب ہم سب کو جانتے ہیں ان کے وجود کی تصدیق کرتے ہیں کس بنیاد پر کرتے ہیں اثرات کی بنیاد تو سبحان اللہ اللہ یہ تو فرماتے ہیں کہ کوئی نگاہ اسے نہیں پاس بلکہ وہ تمام نگاہوں پر محید ہے اس کو تو کوئی نگاہ نہیں دے سکتی اس کی مثال جیسا بھی نہیں لیکن یہ کہ اللہ مات تے ہیں کہ میرے جو اثرات ہیں جن کو آیات کا نام دیتے ہیں وہ تو چارت سو کائنات میں پھیلی تو سبحان اللہ اللہ جو ہے وہ بلکل غیب میں ہیں ہم ظاہر جو راست نہیں دیکھ سکتے نہ ان کی صفات کو گریسپ کر سکتے ہیں نہ ہمارا دماغ ہے اور اس کو سمجھ سکتا ہے لیکن وجود کی بات خالی وجود کی بات کریں تو اللہ تعالی کا جو حقیقت ہے کیونکہ اس کے اثرات اتنے زیادہ ہیں جن کو ہم observe کر سکتے ہیں تو ایک تو یہ مس conception ہمیں دور کی کہ خودارہ اس بات کو ذہن سے نکالی ہے جو بات ہم حواس سے جانے کے تو اس کے اثرات سے بھی اسے جو ہے گرس کی جا سکتا اگر ہم اس کے اثرات کا مشاہدہ ان خواست سے کر سکتے ہیں تو یہ جو مس conception ہمیں دور کرنی ہوگی تاکہ ہم بیلد کر سکے اپنی امان دیگر پہ صحیح ممکن ہے یہ جو مس دوسرا ہے جس کو کر کرنا بہت ہوگی ہے مو بہت 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 جو ابھی ہمارا انشاءاللہ پانچ منٹ میں جو ہے وہ دس منٹ کا بریک لیں گے وہ بھی ٹائم آنے والا اس میں انشاءاللہ آپ کو ایک ویڈیو دیکھنے کی لئی جائے گی وہ اس کے بارے میں ہمارے پس پارنٹ آپ سے آپ کو بتا دیں گے وہ اس ہی جو کانسٹ ہم نے بھی دیکھنے اسی سے متعلق ہیں ان کی تفہیم کے لئے ہم نے ویڈیو بنائی انیمیشن بہت انشاءاللہ آپ دیکھنے ہوگی انشاءاللہ دن دس منٹ کے لئے ہم ایک دوسری مس کانسٹ یہ ہے دینی حقائق بغیر کسی دلیل کے محض مذہبی تجربے کی بنا سکتے سکتے اس کے کسی ہوتا کسی ہوتا یعوذی ہوتا ہندو کبھی ہوتا بغیر بغیر تو یہ بات اسلام کے اندر کیسے آگی کہ فتح ہمیں سب کو تصریم کرنا پڑے گئے نا سب ہی ٹھیک ہیں لیکن اللہ تو پران مجید میں چیلنج کرتے ہیں ہمیں ہمیں اللہ ہماتے کہ دوسرے جو غیر مسلموں کو چیلنج کرو ہا تو برحان اکو میں ان تم سادس کی جو سچے تو دلیل پیش کرو اپنی یہ کیسے ہو گیا یعنی یہ مس کنسپشن کیسے ہمارے ذنب میں بیٹھ گئی کہ ہم مذہبی عقاعد ہیں انتلیکچولی تو نہیں سمجھ سکتے بس یہ ہے کہ ایکسپیرینس جو اچھے ایکسپیرینس بھی ہوتے ہیں لیکن سٹینک ایکسپیرینس کو سپریٹ کیسے کیا جائے علامہ اکبال کا موضوع ریکنسٹرکشن علیہ اس اس پر ابھی بات نہیں تشریر میں جا سکتے لیکن کہنے مسجل یہ کہ یہ کہاں سے بات آگ اللہ تو ہم نے بدھ کہتے کہ چیلنج کرو تو سورہ بکرہ میں اللہ فماتے ہیں یہ 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 سوچے ہیں انہیں کہو کہ دریل لے کر آگر تم سچے ہو یعنی وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے اگر مسلمان میں یہ کلیم کرتا ہے کہ ہم ہی جنت جائیں تو صرف اس کلیم کی منات پر تو نہ کسی کو صحیح کہ جا سکتا ہے لیکن اللہ فرمارے کہ تمہارے پاس دریل ہے ان سے دریل مانگو کہ تمہارے پاس دریل ہے تو اس کی بارے پیش کرو سورہ انبیاء میں اللہ فرماتے ہیں اللہ کو سوا چھوڑ کے دوسرے بنا انہیں کہیں کہ دریل تو پیش کرو آزا ذکر ممیب وذکر من قبل فل اکثر رہم لائیالہ من الحق تو اللہ مات یہ جو ہے جو میرے ساتھ ہے اور جو پہلے پیش موجود ہیں جو اللہ نے ناظر کی ہیں جو طلائل موجود تھے ان کی بنیاد پر تو یہ کئی سے ثابت نہیں ہوتا فہم موردون اور اس سے اراز کر تو معلوم ہوا کہ یہ بات بھی غلط تصور ہمارے ایمان کے والے سے سورہ مومنوں میں نے فرمایا جو بھی اللہ کے سوال کسی اور کوئی بناتا ہے تو اس کے پاس کبھی کوئی دلیل نہیں ہوگی اس کے پاس کوئی برہان نہیں ہوگا تو ایسے لوگوں کا حساب ہے وہ عرب کے پاس ہی ہے بیشت ایسے کافر کام آب نہیں تو یہ دسور نمبر تین ہے جو ہم نے ٹوٹ کیا ہے کہ دو بڑی مس کنسپشن ہیں ہمارے ایمان کے دسور میں پرورجن ہیں جن کو دور نہ کیا تو پھر ہم ایمان کا کمپرنس سب کانسپٹ ہے اسے گریہ سن کر پائیں گے نمبر ہون یہ کہ جو ان دیکھے حقائق ہیں ان کو بس آواز سے جانا جا سکتا ہے اور کیونکہ یہ چھے حقائق ہیں جن کو ماننا ضروری ہے اسلام داخل ہونے میں ہونے جان سکتے ہیں اور اب انشاءاللہ ہم اس بات کریں گے دوسری مذہب پیت تصورات ہیں اس سے روحانی تجربے کی بنیاد پر سپریچول ایکسپیرینس کی بنیاد پر تو ان کو سمجھ جا سکتا ہے اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا انٹلیکٹیولی کہ وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں یہ بات بھی غلط ہے اسلام کو ثابت کیا جا سکتا باقی مذہب کی بات ٹھیک ہے کہ وہ ثابت نہیں کیا سکتے اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ تم دریل لے سکتے روحانی اس کو اسٹیبلش کریں گے تو اب جو ہے ہمارا یہ جو کانسپٹ نمبر تھری وہ بھی ختم ہو آپ بتا دیں کہ کتنے لوگ الحمدلللہ درہ تر جہاں وہ یس ہی نظر آرہا ہے باقی لوگ جو خموش پیٹھے ہیں بیا تو یوں مم کریں کہ ان کو سمجھ میں آگئی ہے یا پھر یہ ہے کہ کچھ بھی سمجھ نہیں آئی دیکھتے ہیں انشاءاللہ کچھ لوگوں نہیں شک شک زیادہ تر جو حمدلللہ اس سوالے سے بھی سمجھ میں آگیا کانسپٹ کچھ لوگ ہم کو سمجھ نہیں آئے انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آپ کوئی ریکارڈنگ مل جائے گی آپ دوبارہ دیکھیں گے اس کو ہو فلی گریر ہو جائے انشاءاللہ وہ ٹائم بھی ہمارا ہو گیا ہے اب وقفے میں انشاءاللہ آپ کو کوس کوڈنیٹر بتائیں گے کہ آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے اس کو دیکھئے اور grasp کرنے کوشش کی ہے انشاءاللہ ہم پھر اس کو کرتے ہیں کوس کوڈنیٹر صاحب آپ اسے check up کر لیں بھائی یہ آپ کے پاس ہیں دس منٹ کے لئے آپ کے پاس ہیں سٹوڈنٹس ٹھیک ہے جزا اللہ خیر جی امید ہے آپ لوگ سب بڑی دلتسپیز موضوعات کو سن دی رہے اور جو response آرہ ہیں جو feedback آرہ ہیں کہ آپ لوگوں کو چیزیں سمجھ میں آرہی ہیں انشاءاللہ یہ بڑی خشان بات سٹوڈنٹ کیا اچھا ابھی جو مدسر بھائی نے پیش کیا ہے تو اس میں کافی چیزیں جیسے آپ کو سمجھ میں آرہی ہیں لیکن دین کے یہ جو کونسپٹ اور اتنے کنسائز طریقے سے پیش کیے جا رہے ہیں تو یہ ریلٹیبلی کمپلیکس ہیں یعنی جلدی ان کو سمجھ میں آنا انٹرنلائز کرنا طرح سا مشکل ہے اور ان کونسپٹ کو سمجھ نے کے لیے ان کمپلیکس کونسپٹ کو طرح سا آسان بنانے کے لیے ہمارے جو نو سٹوڈیوز ہیں انہوں نے ہمارے نو اجکیشن کے نیچے کچھ انیمیشن ویڈیوز بنائی ہیں جو کہ بیسی ویڈیوال اور الیسٹریشن ان دونوں کا کمبینیشن ہے کہ جب آپ لیسننگ اور واشنگ کو کمبین کرتے ہیں تو چیزیں جو کمپلیکس کونسپٹ ہوتے ہیں وہ ان کو سمجھنا تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے اب یہ جو انیمیشن ویڈیوز ابھی انشاءال آپ سے شیئر کریں گے آپ دیکھیں گے کافی اس پہ محنت تو یہ کئی سال لگ گے اس کو بنانے میں اور اس کا محنت جو کونسپٹ ہے انیمیشن ویڈیوز کا اور ہماری جو نوہ سٹوڈیوز کا اور نوہ ایڈوکیشن کا یہ ہے کہ تعلیم اور دوسری جو ہمارا دعویٰ اس پہ کام کیا جائے اب جو کونسپٹ آپ نے آج پڑے ہیں ان کو یا پڑھیں گے ابھی کچھ عرصے میں ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جو انیمیشن ویڈیو ہے یہ اس کو آپ دیکھیں اور اس کو سمجھیں تاکہ ان کونسپٹ کو آپ سب آسانی سمجھ بھی سکتے ہیں ان کونسپٹ کو آپ ایبزورب بھی کر سکتے ہیں ان کو ان ٹرنلیز بھی کر سکتے ہیں تو جب آپ کو یہ چیزیں انٹرنلائز ہو جائیں گی تو ان چیزوں کو سپریڈ کرنے میں دوسروں کو کمیونکیشن میں دوسروں کو سمجھانے میں آپ کو کافی آسانی ہوگی انشاءاللہ تو ابھی آپ کے پاس تقریبا آٹھ سے نو منٹ ہیں میں یہ لنک شیئر کر دیتا ہوں یہ پہ بھی اور آپ کے جو گروپ ہیں اس میں بھی تو آپ کائنٹلی اس کو دیکھئے اس کو سٹیڈی کیجئے اس ویڈیو کو جب تک ہم لوگ واپس آتے ہیں اور اس کے بارے میں اپنا فیڈبیک بھی دی دی جی گا تا کہ انشاءاللہ جو بھی بہتری لاسکتے ہیں آپ کے فیڈبیک کام منتظر بھی رہیں گے اور جو بھی انشاءاللہ بہتری ہوگی اس پر بھی انشاءاللہ کام فردل کیا جائے گا جزاکر اللہ خیر تو یہ میں نے ویڈیو آپ کو جو لنک یہاں پہ بھی شیئر کر دیا ہے اور انشاءاللہ آپ کے وقت تک گروپ پہ بھی شیئر ہو جائے گا جزاکر اللہ خیر موسیقی 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 ih اگر ابھی بھی کسی کو نہیں آیا تو کائنٹلی اگر آپ وقت ساگر بھی دیکھ لیں گے اور اس کی جو چاٹ ہے چاٹ گروپ ہے اس میں بھی آپ اس کے اوپر دیکھیں گے اگر آپ کی جو بھی فیڈبیک ہیں جب بھی لیکچر انشاءاللہ آگے تین چار منٹ میں سٹارٹ ہوگا تو جیسے بھائی کی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ لوگ جی بالکل اس کی ریکارڈنگ انشاءاللہ وہ بھی مل جائے گی ہمشور ہمارے آڈمن گروپ جو ہیں وہ ان میں پہلے شروع میں بھی کہتا ہے اس کی ریکارڈنگ اویلیبل ہوگی تو وہ بھی آپ کو ملے شاید علی خان صاحب کا سوال جی ریکارڈنگ کے بارے میں تھا تو جی بالکل انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ دے جائے گا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ایسا جنرل سوال ہے اس طرح ان اگلے دو تین منٹ میں ہماری تو پریفرنسی ہوگی کہ آپ ویڈیو کو دیکھ لیں کیونکہ اس میں آپ کی کونسپٹس کافی کلیر بھی ہو جائیں گے کچھ ایسے چیزیں ہیں جو ابھی آپ نے پڑھنی ہے اور پہلے ویڈیو دیکھ لیں گے تو جب آپ پڑھ رہے ہوں گے تو وہ بھی ریلٹیبلی آسانی سے سمجھا جائے گا کیونکہ آنلین ایڈکیشن کی کچھ طاہر ہے جی اٹینڈنس کے حوالے سے جس طرح صرف آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اپنا آئی ڈی لکھنا ہے اور اس کے آگے پریزنٹ لکھ دینا ہے جی بالکل جہاں پہ میسیج آیا ہے وہیں پہ آپ ریپلائی کر دیں آپ یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں تو اپنے گروپ میں بھی کر سکتے ہیں یہاں چارٹ میں بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا سوال اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر کسی کو ابھی تک اس کی شاید نہیں پہنچا تو پلیز اپنا نام اور پریزنٹ کر کے جی ایسا رامجے صاحب نے کیا وہ کردے میں سٹوڈنٹ آئی ڈی بھی سب کو اسیو تو کیا گیا اس کو ابھی چارٹ میں ریکن فرم ہو جائے گا کہ کس طرح آپ نے سٹوڈنٹ آئی ڈی کو بھی انکلوڈ کرنے گا اگر کوئی واتس اپ گروپ میں نہیں ہیں آپ لوگوں میں سے تو وہ واتس اپ گروپ میسیج کر دے کہ وہ گروپ میں نہیں ہے تو اس کو پھر واتس اپ پہ بھی ہم ایڈ کر لیں گے مابیدرہ کمینکیشن ایزی روی جاتی ہے مابیدرہ کمینکیشن ایزی روی جاتی ہے جی نوٹس اور سلیڈ کامر ہمیں موالکس شا مابیدرہ کمینکیشن ایزی روی جاتی ہے مابیدرہ کمینکیشن ایزی روی جاتی ہے سوال جواب ہوں موالکس 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 جزاک اللہ خیر ہم دوبارہ سے کٹنیو کرتے ہیں اپنا لیکچر ہے ٹائم بھی ہمارے پاس شورٹ ہے بسم اللہ عبداللہ و آخرا سبر نمبر چار جو ہے اب ہم اس کو اسپلور کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے وجود کے حوالے سے یا اس کی شناحت کے حوالے سے کیا ہمارے پاس دلائلی سوائے اس کے کہ ہم مسلمان گھانے میں پیدا ہو گئے اور ہمیں معلوم ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے خالق ہی ہمارے رب تو اس کا جواب اگن قرآن مجید میں ہی پڑی تفسیر سے اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے اور وہ ہم زمین تو بات اس کی کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور دیگر جو ایمانیات کے تصورات ہیں ان کو ہم دیکھیں گے اس حوالے سے سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور پھر باقی بھی جو تصورات ہیں ان کو بھی ہم ایکسپلور کریں گے تو اللہ رب العزت کو ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ وہ موجود ہیں اس پینہ تو اس کا بڑا سادہ سا جواب ہے کہ اثرات جو ہیں اس وقت جو چار سو پھیلے ہوئے ہیں رحمہ مادر میں بچے کی تخلیق سے لے کر ایک بیچ کے خودہ بننے تک کا جو محلہ ہے پھر جو کائنات کی بسطوں میں جو بڑے بڑے اجسام ہیں جس طرح نظم سے چل رہے ہیں دونوں قسم کے درائل آپ کو بے شمار مل جائیں گے ایک بات ہم نے کی تھی کہ تخلیق کائنات سے درائل اور پھر دوسری ہم نے بات کی تھی نظم کائنات سے درائل تخلیق کائنات جس کی طرف اللہ تعالی نے اشارہ فرمایا ہے کہ اِنَّ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَلْعَرْضِ زمین و آسمان کی تخلیق اور دوسری بات اللہ تعالی نے کیا فرمایا تھی اشارہ فرمای تھی کہ وَقْتِ لَعْفِ اللَّيْلِ وَنْنَهَا رات اور دن کے آنے جانے یہ نظم کائنات تو وجود کو ان دو قسم کے درائل سے بہت آسانی ثابت کیا جا سکتا ہے کون ڈنائے کر سکتا ہے کوئی تو ہے جو نظام حستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے یہ تو ایک معاملہ ایسا ہے کہ جو ایک مبرہن حقیقت ہے ویسٹ کے اندر بھی اگر آج اکیڈیمک پوزیشن کو آپ دیکھیں گے یعنی ایتھیزم ایک زمانے میں بڑا اس کا راج تھا لیکن اب ویسٹ کے اندر بھی جو سائنٹیفک ڈسکوریز ہو چکی ہیں ہمارے سامنے وہ اتنی جس سے کہتے ہیں کہ آنکھیں کھول دینے والی ہیں کہ اب کوئی بھی وہاں پہ یہ کہتے ہوئے ڈرتا ہے کہ خدا نہیں کسی دنوں اگر آپ انٹریسٹڈ ہیں تو بچٹ ڈاکنز کی جو پھر حالت کی ہے اکیڈیمیا نے وہاں پر جس طرح اس کا مزاق بڑا ہے وہ ایک بڑا اہم واقع ہے ویسٹن اکیڈیمیا بھی اب یہ بات کم سے کم تسلیم کرتی ہے کہ کوئی نہ کوئی حسنی تو ہے ہاں اصل مسئلہ اب جو ویسٹن اڈیڈ کا ہے وہ ہے اس کی ایڈنٹیٹی وہ کرسچن گوڈ کے خلاف میں وہ مسلم گوڈ کے خلاف میں وہ جیو گوڈ کے خلاف میں ہندو گوڈ کے خلاف میں وہ کہتے ہیں وہ ہم نے اس کو مانتے ہیں لیکن گوڈ آف کاسموس وہ جو کائنات کا خدا اس کے بارے میں تو اب اتنے حقائق ہمارے سامنے ہیں جن کو جن کو ڈنائی نہیں کیا جا سکتے ہیں سمپل ایکزیمپل آپ کو اس حوالے سے انٹریسٹ رکھتے ہیں اگن تھوڑی ٹیکنیکل بات ہے لیکن جو لوگ اس حوالے سے انٹریسٹ رکھتے ہیں ان کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ ایک کائنات میں آپ کو بتا ہے کہ جتنی بڑے بڑے اجسان ان کے درمان یہ کشی سے سکل موجود ہے گریوٹیشنل فورس موجود ہے جو اس کو بیلنس کی ہوئے ہیں ان کے پورے جو آربیٹس ہیں ان کے درمان جو سالہ نظم ہیں وہ اسی بنیاد پر ہے یہ جو فورس او گریوٹی ہے اگر اس کو اس کی ایکویشن امڈراؤ کر لیں تو اس پر کانسٹنٹ ہوتا ہے جسے گریوٹیشنل کانسٹنٹ کہتے ہیں پڑے جی کے ساتھ آپ اسے لیکھتے ہیں اس کے اندر جو ایرر کی پورویبیلٹی ہے پورویبیلٹی اف ایرر وہ ون انٹو ٹن ریس مو منس سکسٹی ہے یعنی اب اس کو میں سادہ لفظوں میں بیان کروں کہ اگر یہ جو سارے اجسان چل رہے ہیں ایک خاص اندازے سے اس اندازے میں کتنی خرابی ہو جائے کہ دنیا تباہ ہو جائے کتنی خرابی ہو جائے اگر ایک سیکنڈ کے آپ اتنے حصے کریں کتنے حصے کریں ایک کے آگے آپ ساٹھ زیرو لگا دیں ایک کے آگے ساٹھ زیرو لگا دیں وہ نمبر میں بول بھی نہیں سکتا کوئی بھی نہیں بول سکتا وہ اسٹ نہیں کرتا اس کیماری لینگلی ایک کے آگے ساتھ دیرو لگا دیں اتنی زیادہ حصے کر دیں گا ایک سیکنڈ کے اور اس میں سے بھی پھر وہ جو ایک اکائی ہے اس کی لے دیں آپ امیجن کریں کہ وہ کتنا چھوٹا نمبر ہوگا اتنی مقدار بھی اگر یہ آگے پیچھے ہو جائے یہ پوری کائنات اپنا وجود کھوڑ تو کھون بے وقوف یہ کہے گا کہ یہ خود بہت چل رہی ہے تو یہ کہنے کا مسئلہ ہے کہ اس میں مسئلہ اب نہیں رہا کائنات کے اندر اگر ہمیں ہم ادارہ مشاہدہ کریں ویسے تو یہ ہمارا ایک نیچرل جسے کہتے ہیں کہ ریسپونس بھی یہی ہے ہمارے پاس ایک انلیمٹڈ نمبر آف جو ہے ابزورویشن سائنجز کی بنیاد پر ہم یہ جانتے ہیں کہ جو بھی ایک ارگنائزد ایک منظم مومنٹ ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی نازم موتا ہے کوئی اس کو کنٹرول کرنے والا ہوتا ہے اسی کائنات کے اندر اسی آؤٹر سپیس کے اندر جب یہ جو سیٹلائٹس ہوتی ہیں ہمیں بتا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے والا نیچے ہوتے ہیں کنٹرول سنٹر ہوتا ہے پورا تو یہ کیسے مالیا جائے کہ جناب یہ جو بڑے بڑے ارسام ہیں یہ بغیر کسی نازم کی چل رہے ہیں یعنی یہ بیوکوف یہ جہالت ہے سمپل آسمان پر کوئی تھوڑے ڈرونز آپ کو نظر آئے ہیں ایسنا اڑتے ہوئے وہ بندہ کہہ سکتا ہے کوئی سین آدمی کو ہوش رکھنے والا آدمی یہودی اڑھنے ہیں تو یہ تو ایک افسرڈی ہے یہ ایک بغیرانہ پن کی انتہا ہے کہ وہ بندہ کہے کہ یہ یہودی ہو رہا ہے یہ سین بندہ کوئی ایسی بات نہیں کرے اور جیسے میں نے بتایا کہ آپ تو دنیا میں جو اکیڈیمیاں اس کی پوزیشنی اور بڑے بڑے جو سکولرز رہے ہیں تاریخ میں ان کی بھی بسرک کے لیے جو اپینین تھا ان کا یہی تھا آئنسٹائن بہت بڑا آبوپت آئنسٹائن نے بہت خوبصورتی سے اس مسئلے کو ایڈنٹفائی کیا کہ اصل میں یہ مسئلہ کیا وہ کہتا ہے کہ خدا کے والے سے اس سے سوال پوچھا گیا کہ are you an atheist اور a pantheist یعنی آپ دریئے ہیں خدا کو نہیں مانتے یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کائناتی خدا ہے اس والے سے سوال پوچھا گیا تو آئنسٹائن نے بڑا خوبصورتی سے اس کے جواب دیا اور اس مسئلے کو ایڈنٹفائی کیا جو اصل مسئلہ ہے کیا ہے؟ انسانیت کے اصل مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جو ایک پسٹون ہے کہ یہ is the most difficult in the world it is not a question I can answer simply with yes or no ٹھیکی جی آر پہ جو سوال ہے وہ بہت مشکل ہے اور میں اس کا simple yes or no میں جواب نہیں جاسکتا میں ایسی نہیں ہوں کہ میں جہری ہی ہے تو بالکل بھی نہیں ہوں I do not know if I can define myself as a Pantheist اور میں نہیں باتا کہ میں پراثیس اپنی آبا کہوں یا نہ کہوں The problem involved is to vast for our limited minds. ہماری جو محدود ذہن ہیں ان کے لئے یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت بڑا ہے وہ محدود ذہن اس کو گرسپ نہیں کر سکتے May I not reply with a telephone کہ میں ایک حقایت سے آپ کو اس کا جواب نہیں کرتا ہوں The human mind no matter how highly trained you cannot grasp the universe انسانی دماغ چاہے وہ کتنا ہی trained کیوں نہ وہ اس universe کو اس کائنات کو گرسپ نہیں کر سکتا تو خدا کو گرسپ کرنا دور کی بات ہے اس کائنات کو گرسپ نہیں کر سکتا We are in the position of a little child entering a huge library whose walls are covered stealing with books in many different tongues ہماری مثال اس طرح سے ہے جب ہم یونیورس کو دیکھتے ہیں ایک بچہ ہے جو ایک لیبرری میں داخل ہوتا ہے اور اس کی جو دیواریں ہیں وہ بڑی بڑی شرس جو ہیں بڑی بڑی شرس ہیں اس کی دیواروں کے آس پاس اور اس کے اندر کتابیں ہیں لڈی ہوئی ہیں بڑی ہوئی ہیں اور مختلف زبانوں میں وہ کتابیں ہوئی ہیں لیبرری میں کوئی بھی نہیں ہے بلاہر میں نظر کوئی نہیں آرہا لیکن ایک بچہ داخل ہوتا ہے کسی لیبرری میں کتابیں لیکھتا ہے The child knows that someone must have written these books اب یہ تو اسے کنفرم ہے یہ تو کوئی نہیں وہ کہہ سکتا کہ یہ کتابیں ہوں دی لکھی گئیں اس کو پتا ہے کہ کوئی نہیں ہے جس نے کتابیں لکھی ہیں It does not know who or how اسے یہ نہیں پتا کیے وہ کون ہے جس نے یہ لکھی ہیں اور کیسے لکھی ہیں It does not understand the languages in which they are written وہ ان زبانوں سے ناشنا ہے جن میں کتابیں لکھی ہیں The child notes a definite plan in the arrangement of the books وہ کتابوں کے اندر آپ کتابوں ایک بڑے اچھے طریقے سے شیلک میں اور نیس طریقے سے رکھی ہوئی ہیں اس میں وہ ایک arrangement دیکھتا ہے A mysterious order ایک پرسرار کسم کا ایک نظم دیکھتا ہے which it does not comprehend جو اس کو سمجھ میں نہیں آرہا but it only dimly suspects بس اس کے اپنے بارے میں بس ایک اندازہ وہ لگاتا ہے That it seems to me is the attitude of the human mind even the greatest and the most cultured toward God یہ ہی کہتا ہے کہ میرے ساہر ساہب سے کوئی بھی سمجھر بندہ ہے جو ایک ریٹ بیٹ مائند رکھتا ہے یہ کلچڑ آدمی ہے خدا کے والے تو اس کو اس کا اعتاد سر بہتا ہے we see a universe marvellously arranged ہم دیکھتے ہیں کیسی کائنات فقط بہترین سے اس کو منشب کیا گیا اور انگیر ٹرین سے اس کو منشب کیا گیا اور بہترین سے اس کو منشب کیا گیا اور بہترین سے مطلیبیل بہترین ہے اور بہترین سے مطلبگیل ساہتے ہیں بہترین سے نظم لے کیلوز پا رہا ہو جو پورا سات طاقت ہے جو کہ اس پوری جو پوری کائنات کو سمال لے ہوئے تو یہ ہے اصل بات وہ کون ہے اصل یہ مسئلہ ہے وہ ہے یا نہیں یہ تو سوال ہی نہیں یہ تو اب سوال ختم ہو گیا ہے سب جانتے ہیں کہ کوئی ہے کوئی تو ہے جو نظام حسنی چرا رہا ہے کوئی خدا ہے اس کے لیے جو اس کے والے سے جو بے شمار اس کے اثرات ہیں سال میں ظاہر میں وہ اس کو ثابت کرتے ہیں تو جو ہم نے بتایا کہ دیل نمبر ون اس وقت سے کہا ہے کہ کائنات اور اس میں وجود ہر شاہ کا کوئی خالق ہے چونکہ تخلیق کوئی باشا ورستی ہی کر سکتی ہے ایک اور مستعبی ہے کہ تخلیق کے جو عمل ہے وہ باشا ورستی کر سکتی ہے تو وہ جو تخلیق کرنے والی ایک جو بھی ہے متنکت تخلیق کرنے والا ہے وہ کوئی شاہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک پینگ ہے ایک ہستی ہے جس نے اس کو وجود پرشا ہے تو یہ اس کو ثابت کرنا کی مشکل نہیں ہے اس کے والے سے بے شمار دلائل ہمارے پاس ہے. دوسری نظم کائنات کے سطح سے دلیل ہے ہمارے پاس کائنات اس میں ملکل تمام اشیاء اور چانداروں کا خالق اور ان کے نظام کچھانے والا بھی کوئی ہے اور چونکہ نظم کو باستی برکار رکھ سکتی ہے بھی ایک مسئلہ ہے ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ نظم کو برکار رکھنا ہے باستی کر سکتی ہے یعنی کوئی شہر کوئی کرسی نظم نہیں برکار رکھ سکتی ہے کوئی ٹیبل نظم نہیں برکار رکھ سکتا بلکہ کوئی ہستی ہونے چاہیے کوئی انسان ہے کوئی کوئی شخص ہے جو ایسا کر سکتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہستی ہے جو کہ اس کائنات کے لدم سمال ہو قرآن مجید نبی اللہ تعالی نے ان حقائق کی بنیاد پر اس حقیقت کو آزے کیا کہ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَاولَا تَخْلَقْنَاكُمْ جب ہمیں نے تمہیں تخلیق کیا ہے تو کیوں تصدیق نہیں کرتے تو میں مسئلہ کیا اس سے وہ انسان تم تخلیق کرتے ہو یا اس کے تخلیق کرنے والے ہم ہیں ہم میں سے کوئی شخص تخلیق کر رہا ہے کوئی نہیں اچھا یہ تو بی جو تم بہتے ہو کیا اس سے پولا تم اگاتے ہو یا غائلیں والے ہیں تو بڑی سیدھی اور دو ٹوک بات ہے اس میں تو پتیسری بات ہو نہیں سکتی اور پھر اس کے علاوہ بے شماز وہ ہیں آیات دوسرا جو اہم معاملہ ہے وہ ہے خدا کی بہتانی ہے تو بھی ثابت ہو جاتا ہے نظم کائنات خدا کی وجود پر بھی دلیل ہے اسی طرح سے جیسا کہ خدا کی بہتانی ہے کیونکہ اگر تو ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو پھر دنیا میں نظم برطیار نہیں ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ جو ہے دو کانشیس بینگز جو ہیں وہ ایک جو ہے نظم برطیار رکھ سکے تو اس کی بھی جو ہے بعد قرآن میں اللہ تعالی نے بار بار اس کو واضح فرمایا ہے کہ سورہ ابیہ میں ہمارتا ہے کہ فرماتے ہیں لو کانا فیہی مان آلیہتن اللہ اللہ فسد ادا اگر آسمان عظیم نے ایک اللہ کے ساتھ دوسرا خدا بھی ہوتے تو پھر تو تم فساد دیکھتے لیکن ہم کائنات کو ملینز آب لائٹی زویر تک دیکھ چکی ہیں سیم لوز جو وہاں پر اگر تو اور بھی خدا ہوتے تو کبھی تو ٹاپل کر دیتے ہیں اس خدا کو بڑے خدا کو لیکن کبھی ایسا ایسا انریسٹ آپ کو اس کائنات کی تعلیم میں نظر نہیں آتا تو معلوم ہوا کہ نظم کائنات بچودے باری تعالیٰ پر بھی درید ہے اللہ تعالیٰ کی بہدانیت کو بھی ثابت کرتی ہے تو یہ تصور نمبر جو ہے چار ہم نے کپیٹ کیا اس سوالے سے آج ہم یہاں تک ہی رکھیں گے اس سوالے سے جو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی جنہوں کو سمجھ میں آگئی ہے وہ یس بتا دیں جنہوں نہیں سمجھ میں ہی وہ نو بتا دیں اور اب ہم کچھ ٹائم جو ہے ہمارے پاس ہیلتھ اب دس منٹ وہ ہم آپ کوئیشن آنسر کریں گے یہاں تک ہی جو ہم نے یہ تصورات پڑے ہیں اور اس میں آپ لوگوں نے طریقے سے ریز ہینڈ کر سکتے ہیں اور ہم کچھ پیشنز لیں گے واقعی انشاءاللہ پھر ہم نیکس سیشن کے اندر اس کو لے کریں جزار کنبا سبی دس یس تو آگے ہیں تیرہ یس آگے ہیں چودہ آگے ہیں نوڈ کوئی نہیں آئی جی سوال کوئیڈٹر صاحب مدرسر صاحب چیٹ باکس میں ایک سوال آیا اللہ کی ذات کے حوالے سے کہ اللہ کے بارے میں کیسے بتائیں کہ اللہ کہاں موجود ہے سوال کوئیڈٹر صاحب نے سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے دوبارہ سوال دولا دیں جی کہ اللہ تعالیٰ کہاں موجود ہے دیکھیں یہ تو خیال اب اس پر بحث ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں موجود ہیں یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کے بعد سے بیلنس پر مستوی ہیں وہ تو ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں لیکن اس دوا کی کیفیت ہم نہیں جانتے تو یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ عدری عرش پر ہی برگار رہتے ہیں یہ بھی دوسر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے خلاصے بھی اس حقائی کے سوال اس سے موجود ہیں ورہا یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے ابھی آگے جا کے اس کو دیکھیں گے ابھی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے وجود کیو پر بات ہم کر رہے ہیں باقی اس کی کیفیت کیا ہے وہ کس طرح نظام کائنا چلاتا ہے اس کی صفات کیا ہیں وہ کس طریقے سے جیسے سوال بطلب قائدہ ہوتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے یا نہیں ہے جب اللہ فرماتے ہیں کہ جب دو دو ہوتے ہیں تو تیسرا وہ ہوتا ہے تو اس طرح کی جو کلامی بیسے ہیں ان کو ہم دیکھیں گے ابھی پہلے جو بیسک بنیاد بنیادی سوال ہے اس کو آپ دیکھیں اس پر وہ کریں جو کہ ہمارا ٹاپک تھا آج کا کیا وہ موجود ہے یا نہیں تو ہم نے دعایل سے یہ ثابت کیا آج کہ ایک ایسی ہستی کا وجود ثابت ہوتا ہے ان حقائق کی بنا پر ہمیں اس کو جان سکتے ہیں کہ جو اس کائنات کا خالق ہے اور جو اس کائنات کا ناظر بھی مدسر بھائی ایک سوال آیا ہے شیب احمد صاحب کی طرف سے کہ رکشت ڈاکلز کی جو بات تھی وہ تھوڑا سے اس کو ریپیٹ کر دیجئے جی جی ریچرڈ ڈاکنز جو ہے اس کا ایک تصویر رہا ہے کہ وہ ایبلوشن پر گلیو کرتا ہے اور اس کے بھی مختلف جو برزنز ہیں ایبلوشن کے بھی ملٹیپل آپداری بارتا ہے اس کو وہ شدومہ کے ساتھ پیش کر رہا تھا اور اس سوالے سے کہہ رہا تھا کہ خدا موجود نہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے تو جو ایکڈینیا ہے ویسٹڈ ایکڈینیا وہاں نے پھر کافی اس کی اس بات تنقید کی اس سوالے سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو شیئر کر دیا جائے کوئی ایک تو پیپرز ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں جس میں پھر ان پوری ڈیٹیرز کو کھولا گیا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں کہنے کے مصد یہ ہے کہ میں بڑے بڑے ایبل کے فیزیسٹ ہیں جیساں لینرڈ سسکینڈ یا اور بھی جو لوگ ہیں اس طرح کے وہ تنقید کر رہے ہیں اس بات پر کہ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خدا نہیں ہے اس کے لئے ایبلیوشن کا ہو جانا یہ ایک ایسپیکٹ ہے لیکن یہ آپ ثابت کر دینا کہ خدا موجود نہیں ہے اور یہ سب چیزیں خود پہ خود ہو گئیں یہ چیز ایک ایسی بات ہے کہ جسے آپ حتمی طور پر نہیں پیش کر سکتے تو اس والے سے ریچر ٹاکنگز کی جو کہ جو سٹینس تھا اس کے بڑے تنقید ہوئی ہے ریسٹن اکیڈیمیا میں تو اس والے سے ایک کچھ پیپرز انشاءاللہ شیئر کر دیے جائیں گے تاکہ آپ اس سوالے سے مزید فرمیشن بھی لیچیں مدرسیم بھائی پانچ سوال آرہے ہیں کوشش کرتے ان کو لیتے مدرسیم بروت صاحب ہے اگر آپ کا مائک چل رہا ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں تو کیجئے میری آواز آرہی ہے اب کی آواز آرہی ہے ابھی ایک یہ کرنٹ یہ ایک وہ چل رہا ہے کہ مایا کالینڈر کے حوالے سے اکیس جون کو جو ہے نا اس کالینڈر کے مطابق یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو اس پہ تھوڑا بریف کیجئے گا یہ جو مایا کالینڈر ہے مایا کالینڈر میں جو بتایا گیا ہے کہ دوہزار بارہ کو جو ہے نا ان لوگوں کا کالینڈر ختم ہو جاتا ہے تو مطلب دنیا نظام ہو جائے گی مجھے اس کا علم ہے لیکن دیفنیٹی دیکھیں کوشش کریں کہ جو سبجیکٹ ہے نا اس سے مطالق سوال پوچھیں سوال آپ کے ایک انہوں نے بہت سے ہوں گے کبھی ہم انشاءاللہ اوپن سیشن پر تک لیں گے تو جو سبجیکٹ ہے ہمارا جو ہم نے ابھی تک چار کانسیٹس پڑے ہیں ان سے مطالق سوال ضرور پوچھیں باقی برحال ماین کالینڈر ہے یا اس طرح کے اور بھی کالینڈرز ہیں سیولیزیشن نے جو مرتب کیے ہیں وہ اگین برحال ایسٹی میٹس ہی ہیں ہتمی بات پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی معلوم ہے اس سوال سے اصل پوچھنے تو یہ ہے لیکن بارا کوشش کریں کہ جو سبجیکٹ ہے ناوج ہم نے کونسپس پڑے ہیں اس سے مطالق سوال ضرور پوچھنا چاہ رہے ہیں ویوو نائنٹین او سکس اچھا میری ریکوئر سے تمام اسٹیوڈنٹ سے اپنے جو آئیڈیز ہیں اس میں موبائل کے نام کے علاوہ اپنا نام رکھیں اور اس کے علاوہ سٹوڈنٹ آئیڈی بھی ڈالیں بریکٹ میں تو اگر آپ میری بات سن رہے ہیں تو ویوو نائنٹین او سکس آپ کو سوال کر سکتے ہیں آپ میری آواز سن رہے ہیں جی جی آپ کی آواز آر ٹھیک ہے آپ سوال کیجئے جی مدرسل صاحب اسلام علیکم میرا سوال تھا کہ یہ کائنات پر غور و فکر کی بات آریا ہے لیکن آج دنیا میں جتے سائنٹسٹ ہیں سب سے زیادہ ناسا والے ریسرچ کرتے ہیں لیکن اتنا تحقیق کر کے بھی وہ لوگ اس دلائل پر نہیں پہنچتے ہیں کہ ان کو اللہ کی معارفت ہو تو یہ جو خوران آیت دیتا ہے کہ تم غور و فکر کرو تو اس کے باوجود بھی نہیں پہنچ رہے ہیں تو اس کا کیا وہ ہے کہ کیوں نہیں پہنچ پا رہے ہیں اچھا سوال آپ نے کیا اصل میں دیکھیں بات کیا ہے کہ اس میں کچھ قصور تو ہمارا بھی ہے ہم نے صحیح آنے میں اسلام کو ان کے سامنے پیش نہیں کیا علامہ اقبال کہتے تھے نا کہ اگر وہ ہوتا مجذوب فرنگیس زمانے میں تو اقبال اس کو بتاتا مقام کبریہ کیا ہے نیچے کے بارے میں اقبال نے کہا کہ اگر اس ٹائم میری ہوتے ہوئے ہوتا نہ موجود تو میں اس کو خدا سنجا دیکھا تو اس طرح بات ہوئی ہے کہ اصل جو ویسٹ کے اندر مسئلہ یہی ہے کہ ان کو جو پالا پڑا جب انہوں نے سوچنے شروع کیا پہلے تو سوچ کا تصور ان کے ان تھا ہی نہیں جو جسٹینین کی حکومت کے بعد جو تین سو جو ہے اس پی کے بعد جو دور ہے اس میں سائنس و فلسو آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے یہاں پہ تھوڑا آپ زور سے بول سکتے ہیں جی جی آپ ٹھیک ہے آواز جی 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 وہ صرف کہنا کے مجھ سے دیتا ہے کہ ان کا جو اسے میں ہسٹوریکل کے سامنے حصل میں عیسائیت تھی اور جو عیسائیت کے تصورات وہ بلکل بھی اقلی طور پر مسلم نہیں تھے اس لیے انہوں نے عیسائیت کو بچانے کے لیے پروٹیٹ کرنے کے لیے جو کیسرے وقت تھا اس سے ساز باز کر کے سوچنے کے سارے علوم بند کر دیئے تھے جس کی وجہ سے یورپ ڈارکیجی میں چلا گیا اب جب اس سے وہ ریکور کیا اس نے سترونی اٹھارونی صدی میں تو ان کے اندر ایک نفرت پیدا ہوگی دین کے تصورات کے والے سے وہ جو ان کو ثابت کرنا تھا کہ خدا موجود ہے اور وہ اللہ ہی ہے یہ عیسائی نہیں کر سکتے تھے اس لیے پھر کیا ہوا کہ بڑے بڑے جو ان کے سکالرس سے انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم کرسچن گوڈ کو نہیں مانے گی یہ دیکھیں مسئلہ ان کا بھی بھی تھا اب اگر آپ تھوڑا سا فلسپیس سے اگر آپ کچھ نہ سائی ہے تو نیچے جو تھا اس نے گوڈ اس ڈڈ کے نارا لگایا تھا کیونکہ ویسٹن تہذیب کا ایک بڑا نارا لیکن اس کو آپ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس نے کہا تھا کرسچن گوڈ مارا گیا اس نے خدا کی انہیں خدا کے مرنے کے والے سے بات نہیں کی تھی تو بات ہوئی ہے کہ اس کو بتانے والا کوئی نہیں وہ جاننا اگر چاہیں بھی تو ہم ان کو سمجھانے ہی پا رہے مسلمان خود جب ان سے پوچھا رہے ہیں تو سمجھانے کی ضرورت ہے پھر ایک سٹیپ ایک سٹیپ کی یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات کو اگر آپ سمجھا بھی لیا جائے کسی کو برحال اختیار اللہ تعالی نے اس کو دیا ہوا اممہ شاکرم و اممہ کفورا ابو جائل جیسے بندہ جب بالکل مانتا تھا اس بات کو کہ آپ سمجھانے پر تکھیں لیکن پھر بھی نہیں مانا کیوں؟ کیونکہ اس کو زد تھی کہ جناب بنی عبد المناف کے ساتھ دیکھتا تو اس وجہ سے اس نے نہیں مانا اللہ ماندے زد کی وجہ سے تو ایک دوات ہے کہ ہم انتے صحیح بات پہنچا نہیں رہے اور جن کو سمجھ میں آگے آج ہے پھر بھی برحال اختیار اللہ نے دیا وہ چاہیں تو نہ مانیں جیسے کہ شیطان تھا بلیس تھا اس کو تو کوئی خیال نہیں تھا اللہ کی استیفت لیکن پھر بھی اس نے انکار کر دیا اللہ تعالی کی بات ماننے کا تو بار ہوئی ہے کہ ہم جو ہے ہمارا کام بڑھا ان کو کم سکم یہ ہے کہ بات اچھی طرح پہنچا دیں ان کے شکو ختم ہو جائے یہ ہماری سے مزاری ہے وہ ہم ادا نہیں کر رہے اگر وہ ہم ادا کر رہے ہیں پھر بھی وہ نہیں مانتے تو پھر ہم چھیک ہم کہیں کہ بھئی ان کا قصور ہے ابھی تو مسئلہ ہے کہ ہمارا بھی قصور ہے ان کا قصور تو ہے ہوتفولی بات پیر ہوگی ملیسر بھائی میرے خیال سے ادنان علی صاحب کا بھی ایک کسی طرح کا سوال تھا کہ سیفن ہاکنگ ہمارے دور میں بہت بڑے سیکس تھے وہ محرد ہو کر دنیا سے گئے آخر وہ کیوں خدا کی وجود کا منکر رہا تو ذرا بریف چھوٹا سا جواب دیں کیونکہ تینچہ سوال لے کے پر اس کو بنگ کرتے ہیں سیشن پر لنبا ہو رہا ہے تو گائنگلی ذرا چھوٹے چھوٹے سوال چھوٹے سوال چھوٹے سوال بیجی بہتی منٹ سیفن ہاکنگ اصل مسئلہ وہی سیفن ہاکنگ اب وہ ایک ایسے کچھ ایسے نظریات وہ پیش کر رہا تھا جس کی کوئی بنیاد ہے ہی نہیں سیرے سے پیرلل یونیورس کا اس نے تصور دیتا اس طرح کے اور تصورات وہ پیش کر رہا تھا تو بات وہی ہے کہ اس کے سامنے جو ایمپیریکل ایوڈنس موجود ہے اس سے خدا کا وجود تو ثابت ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن مسئلہ یہ کہ وہ کون ہے اس کے بارے میں بتانی چلتا کہ وہ کون ہیں اس لیے پھر انسان پھر جو ہے وہ سوچنا شروع کر رہتا ہے مزید اس کی جو ذہن میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے اور وہ کنکلوڈ نہیں پاتا پاتا اس باس کو اور واقعی یہ بات ہے کہ اب ہم جو ہم ثابت کریں گے اگلے سیشن میں انشاءاللہ نیکس دیکچر میں کہ واقعی یہ مسلمان ہی ہیں جو ثابت کر سکتے ہیں اس کو ورنہ غیر مسلم کے پاس تو اصل میں کوئی بنیاد بھی نہیں ہے کہ وہ ثابت کر سکے اس مسئلہ کو وہ حل کر سکے تو وہ ذری بات ہے کہ جب ان کے سامنے یہ میسیج صحیح معنی میں پہنچا بھی نہیں کچھ ان کی اپنی بھی ذری باتیں لیمٹیشنز نہیں اور اپنی خبص پاتن بھی ہو سکتا ہے جو بھی ہے تو باہر ہم اس پہ یہی بات کر سکتے ہیں کہ ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے وہ ہم نہیں کر پاس وہ اگر ہم کر دیں تو پھر بھی بارہ اختیار ان کے پاس رہے گا ان کے اللہ طرح نے اختیار دیا ہے امہ شاکر امہ امہ کبورا لیکن ہمیں بارہ اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے وہ مانتا نہیں مانتا پر یہ ایک سیکنڈ سٹپ بس دو لاسٹ کوشٹن لیتے ہیں یہ ہے حافظ غلام نبی شیخ صاحب اگر آپ میری بات سن رہے ہیں تو سوال کر سکتے ہیں چھوٹے سوال کیجئے ببیس آئی دنگ تیمون شاہ صاحب آپ کا سوال ہے تو آپ پوچھ لیجئے یہ آپ کو میری آواز آگیا یہ تیمون شاہ صاحب آپ سوال کیجئے یہ سر آپ کو میری آواز آگیا جی آواز آریے میں یہ جانا چاہتا ہوں میرے ساتھ ڈیوٹی کرتا ہوں خطر میں تو یہاں پہ سودانی لوگ ہیں مسلمز ہیں اور کرسچنز ہیں کینیا سے تو وہ یہ جانا چاہتے ہیں کہ میں مانتا ہوں کہ اللہ ہے اور یہ کرسچنز جو ہے مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماں تھی لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں اسلام کو مانتا ہوں لیکن مسلم کہتے ہیں کہ ہم آپ چرس میں نہیں آسکتے اور ہم مسجد میں نہیں جا سکتے تو اس کے لئے میرے پاس اتنا کلیرلی جواب نہیں تھا تو اس کے بارے میں مجھے کہ نہیں وہ کرسچن ہے وہ بول رہے کہ مسلمز کہتے ہیں کہ ہم چرس میں نہیں جا سکتے یہ ہلاوڈ نہیں ہے ہماری لئے اور جو غیر مسلمز ہیں وہ مسجد میں نہیں جا سکتے وہ تو میری سمجھ میں آ چاہتے ہیں کیونکہ ہم کو غسل کر کے ہی مسجد میں جانا چاہئے عوضو کر کے غیر مسلم کو مسجد میں جا سکتے ہیں تو اس کی کلیریفکیشن میں کس طرح کر سکتا ہوں انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو اگلے سیشن میں مل جائے گا ابھی تک تو ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ خدا ہے لیکن اصل جو ہم نے پزل واضح کیا ہے وہ کیا ہے جو آئنسٹین کے والے سے واضح کیا کہ مستہ یہ ہے کہ وہ کون ہے یعنی وہ ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا ہے وہ اللہ اس کا نام ہے عیسائی اسے کہتے ہیں وہ جہوہ ہے وہ یہودی کہتے ہیں وہ الہیم ہے وہ ہندووں کا بھی بڑا خدا اب یہ مسئلہ ہے کہ کس کا خدا کو سچا مانا جائے یہ ہے وہ اصل پزل جس کا جواب ہمیں دینا ہے وہ انشاءاللہ جواب آپ کے سامنے آجے گا تو پھر آپ یہ جواب ان کو دے سکے گے ورنہ اس مسئلے کو سیڈلنگ کی اجازے تھا ورنہ وہ یہ ہے کہ ابھی تک تو عثمانوں کی جو اپنی نے بنیو یہ وہ کیا ہے کہ یہ تو ہمارے ہماری فکرت سریم ہے بس اس لیے یہ سچا دین ہے لیکن یہ فکرت تو آپ نے کوئی ایسا آلہ ہمارے پر وجود نہیں ہے اس بنا پر کم سے کہ ہم اتامان میں حجت نہیں کر سکتے ان کے سامنے اس حق کو اس طرح کر سکتے لیکن انشاءاللہ انگلے سے یہ مسئلہ آپ کا ایک چھو ہی تھوڑا سا میں سمجھانا چاہوں گا اس ٹوڈنٹس کو کہ یہ بہت پہلا ہی لیکچر ہے تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ جتنا ہو سکے لیکچر سے ریلیٹڈ سوال کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہو دوسرا یہی کہ اگر ہم بہت سوالات کریں گے تو ہمارا ٹائم بہت لیمیٹیٹ ہوتا ہے باقی لوگوں کا بھی ٹائم بہت لیمیٹیٹ ہوتا ہے تو پھر ہم اپنے ٹاپک سے حج جائیں گے تو بس میں کائنڈلی دو سوال آپ نہیں لوں گا چھوٹے سوال کریے اور اگر آپ کے سوالات ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں تو ہی کیجئے تو حافظ غلام صاحب آپ کا میں نے مائک اپنگ کر دیئے تو پیس کائنڈلی ایک قیس کا آپ لے لیں میرے خواب میں وہاں پہ عشاء کی نماز کرتا ہے عشاء کی نماز کرتا ہے عشاء کی نماز کرتا ہے موسیٰ جمعہ پہ تو ہمارا ٹائم بس ایک کا سوال ہے بس ایک سوال بتاوی جئے حافظ غلام صاحب آپ سوال کریں گے جی 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 صاحب آپ نے ڈسکس کیا کہ انسان اپنی فطرت پر پیدا ہوا ہے اور فطرتاً وہ سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکتا ہے لیکن جب انسان کو دین کی دعوت دی جاتی ہے یا کسی بھی آپ غیر مسلم کی بات کرتے ہیں تو وہ سارا کا سارا جو ہے برڈن بور تکتیر پر ڈال دیتا ہے کیا میری جب تکتیر میں ہی لکھا ہوئے یا ایک جنرلائز ایک اپینین ہے کہ تکتیر میں جب ایسا لکھا ہوئے تو پھر وہ ایمان لے آئے یا نہ لے آئے تو اس کا پھر اس کی ذات سے تعلق تو ختم ہو جاتا ہے یعنی وہ ہر چیز کا برڈن تکتیر پر ڈال دیتا ہے اور اپنے تہیں وہ اس چیز کا بوجھ نہیں لیتا تو اس چیز کا کس طرح آزالہ کیا جائے کہ انسان کے اختیار میں کیا چیز ہے اور انسان کے اختیار میں کیا چیز نہیں ہے آپ کا جو دوال ہے بہت اہم ہے اور یہ اصل میں ایک ٹاپک سلیٹڈ ہے ایمان بل قدر سے ابھی ہم ایمان بل قدر کو ہم نے بڑی تفسیر سے اسپلور کرنا ہے تو وہاں آپ کو اس کا انشارہ شافی جواب مل جائے گا تو ابھی صرف یہی بات ہے کہ جو آپ کا کام یہی کہ ان کے جو شکوکیں ان کو ختم کریں باقی تقدیر کے جو حوالے سے مسکنسپشنز ہیں وہ دور ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ کی جو تقدیر پہم سیشن کریں گے جزاک اللہ خیر مدسر بھائی میرے کوہوسٹ زفر بھائی آپ سب کا بہت شکریہ اب یہ سیشن ہم کمپیٹ کر رہے ہیں اس سے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور سب سے امپورڈنٹ بات یہ تمام یہ لیکچرز کا یہ کہ یہ تمام مواد جو بھی ہے وہ آپ کا ویلیبل ہوگا اس کے لینکس اس کا جو پورے جو ڈیٹا بینک ہے وہ آپ سے شیئر بھی ہو سکتا ہوگا اسائلنٹس اور اٹینڈنس بہت امپورٹنٹ ہیں میں آپ کو وہ تمام چیزیں شیئر کروں گا اور اگر آپ کو کوئی بھی کوئی ہو تو آپ یا تو گروپ میں شیئر کریں یا تو آپ پرائیوٹ لی کریں جہاں تک آپ کے سوالات وہ یہاں نہیں رکیں گے اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ایک ڈاکیمنٹ شیئر کروں اس میں اپنے سوالات لکھیئے یا گروپ پہ اور پھر ہم سے شیئر کریں تو ہم آپ کو اس کا جواب بھی دیں گے بہت شکریہ آپ سب کا انشاءاللہ تعالی نیکس ویق دوبارہ ملاقات ہوگی اور اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حامل کرنا تینکیو